السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش سینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج جو ہے وہ 14.1 کریں گے یعنی چپٹر نمبر 14 کریں گے دیکھیں چپٹر نمبر 14 میں صرف ایک ہی ہمارے پاس ایکسوسائز ہے جو کہ 14.1 ہے تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ 14.1 کروا دوں گا تمام کوشنز کروا دوں گا اور آج ہی کے دن میں ریویو ایکسوسائز 14 بھی اپلوڈ کر دوں گا تو اس کے بعد صرف ہمارا چپٹر نمبر 15 دے جائے گا چپٹر نمبر 16 کمپلیٹ کر لیا ہے تو واحد چینل ہے یہ ایم ایف انگلیش چینٹر جس پر آپ کو پوری میت کی سولف مل جائے گی تو بہت ہی میں نے محنت کر کے یہ لیکچرز آپ کے لیے اپلوڈ کیے ہیں اور کافی جو ہے سٹرگل کر کے اپلوڈ کیے ہیں بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے وہ کیمرے کے آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے کے آگے بک ہے لیکن آس پاس کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے آس پاس کی کیا حالات ہوتی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی محنت کی ہے جب جائے کے یہ ایکسرسائز یہ تمام چیزیں اپلوڈ ہوئی ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ضرور سپورٹ کیا کریں سبسکرائب کر کے شیئر کیا کریں اور جس طرح بھی ہو سکے سپورٹ کرا کریں چینل کو ٹھیک ہے تو 14.1 انشاءاللہ آج کر لیں گے اور پھر ریویو ایکسرسائز 14 بھی کر لیں گے تو نوٹس تمام چیپٹر تمام سبجک کے بن گئے ہیں کلاس 9 کے جتنے بھی سبجک ہیں تمام کے نوٹس بن گئے ہیں کانٹیک کر لی جئے گا آپ ووٹسپ پہ پروائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نوٹس کی فیس ہم نے تمام سبجک کے نوٹس کی فیس ہم نے 400 رکھی ہے جس میں آپ کو تمام سبجک کے نوٹس مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے کوشن ہے ٹوٹل 8 کوشن ہے تو آج ہی کی ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے 8 کے 8 کوشن اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اور چیپٹر کو جنام ہے وہ ہے تھیورمز ریلیٹیڈ ویٹ ایریا تو دیکھیں ہمارے پاس ٹرائنگل کا ایریا نکالنے کا فارمولا ہے ریکٹینگل کا اسکوائر کا اور پیرالوگرام کا بھی ایریا نکالنے کا فارمولا ہے لیکن یہ فارمولے آتے کس طرح سے ہیں وہ ان تھیورم سے آتے ہیں فارمولے ٹھیکے تو ان تھیورم کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان فارمولوں کو ہم نے دیکھنا ہے تو آپ جو ہے وہ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکون پریس کیجئے گا کیونکہ دیکھیں ہم جو یہ کام کرتے ہیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے لائک کرنے سے شیئر کرنے سے ہی اس کام کو continue رکھتے ہیں ٹھیکے اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہم شاید یہ کام نہ کریں تو آپ لوگ اگر سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے ٹھیکے تو آج ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تھیورم تو سب سے پہلے پہلے تھیورم کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ تھیورم ہے ایریا سے ریلیٹ کرتے ہیں تھیورم ہے یہ تھیورم کی سگنفیکنٹ امپورٹنٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ تھیورم فسٹیئر میٹرک سیکنڈیئر میں اور یہاں تک کے یونیورسٹیز میں بھی یہی تھیورم آ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ جو تھیورم سے فارمولے بنتے ہیں یہ تھیورم ہم اپنی یونیورسٹی لائف میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں میرا خود کا ایکسپیرینس ہے اس لئے بتا رہا ہوں اور یہی تھیورم آپ میٹرک فسٹیئر سیکنڈیئر میں بھی استعمال کریں گے تو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کی ویڈیو ہوگی ضرور سمجھ لیجئے گا کیونکہ پوری زندگی یہ چیز اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایریا کا تھیورم کس طرح نکلتا یعنی ریکٹینگل کے تھیورم کس طرح آیا ایریا کس طرح نکلا اسکوائر کا ایریا کس طرح نکلا اور ٹرینگل کا ایریا کس طرح نکلا ٹھیک ہے تو چلیں آپ کو میں نے امپورٹنٹ سمجھا دی ہے میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ بھی دائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ دو تین منٹ میں نے اس لیے لیے تاکہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں ٹھیک ہے امپورٹنٹ بتا دوں آپ کو چلیں لگا ناملے کے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اندہ گیون فگر یعنی آپ کو یہ فگر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس فگر کو سمجھنا ہے ہاں میں پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ اے بی سی ڈی اس میں ایک پیرلوگرام موجود ہے وہ پیرلوگرام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اے بی سی ڈی آپ یہاں سے دیکھیں صرف اے بی سی ڈی کو دیکھیں تو آپ کو پیرلوگرام نظر آئے گا یہ میں یہاں پر چھوڑا سا ڈراؤ بھی کرتا ہوں یوں یوں اور یوں دیکھیں پیرلوگرام نظر آئے نا ٹھیک ہے ایک پین کو پھیڑتا ہوں آپ دیکھئے یہ یہ اور یہ تو ایک پیرلوگرام بناوا ہے ایک ریکٹنگل بناوا ہے اس شیپ میں تو بچے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کس طرح کی شیپ ہے تو یہاں پر اب سمجھ میں آ رہا ہوں کہ آپ کو کہ دو شیپ بنی ہوئے اس میں ایک ریکٹنگل ایک پیرلوگرام تو is a rectangle also a l and d c a l and d c proved that to a l d c یہ جو t بناوا ہے نا الٹا اسے کہتا ہے پرپینڈکولر ٹھیک ہے یہ پرپینڈکولر ہے تو a l اور آپ کے پاس جو dc ہے یہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ dc line ہے اور a l اس کے پرپینڈکولر ہے جب بھی آپ اس طرح لکھاوا دیکھیں نا کہ a l پرپینڈکولر ہے dc تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بیس ہوگی ایک چیز جو ہے وہ بیس ہوگی اور دوسری اس کے اوپر پرپینڈکولر لائن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ dc ایک بیس ہے اور یہ a l ایک پرپینڈکولر لائن بنی ہوئے اس کے اوپر دیکھیں یہ dc دیکھیں اور اس کے اوپر یہ پرپینڈکولر لائن تو اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ dc آپ کے پاس بیس ہے اور a l اس پر پرپینڈکولر بنی ہوئے یا کوئی بھی سائٹ کہہ لیجئے ڈی سی کو اچھا پروف کیا کرنا ہے چلیں اسے شروع کرتے ہیں تو گیون سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ پیرلوگرام کو دیکھنا ہے اے بی سی ڈی پیرلوگرام ہے ٹھیک ہے اے بی سی ڈی تو آپ کو پتا ہے پیرلوگرام کی کنڈیشن میں نے آپ کو بہت بار پڑھائی ہے اور بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی آئی ہے تو اے بی سی ڈی برابر ہوگا پیرلوگرام میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دو اپوزٹ سائٹس برابر ہوں گی ٹھیک ہے تو اے بی کے اپوزٹ کیا ہے ڈی سی تو یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے اے بی پیرلل ہے سی ڈی کے یہ ڈی سی کہہ لیجئے ہیں سی ڈی کہہ لیجئے بات یہ کی ہوگی اچھا یہاں پر ایک بات دیکھیں کہ پیرلل کہا جا رہا ہے کونگروینٹ نہیں کہا جا رہا پیرلل پیرلل کا مطلب کہ ایک چیز دوسرے کے سامنے بن رہی ہے اب سامنے جو بن رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی بھی ہو مطلب فور ایکزیمپل یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک بڑی لائن بنائی یہ میں نے چھوٹی لائن بنائی تو میں کہوں کہ یہ بڑی لائن چھوٹی لائن کے پیرلل ہے بلکل صحیح یہ بات میری ٹھیک ہے اور میں کہوں یہاں پر یہ لائن ہے اور یہ لائن ہے یہ دونوں سیم ہیں یہ اس کے پیرلل ہے تو بھی سیم ہے تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ دو پیرلل چیز آپس میں کانگروینٹ بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ کانگروینٹ لکھاوا دیکھ لیا تو پیرلل ہوں گی یہ ہو سکتا ہے اگر پیرلل لکھاوا دیکھ لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ کانگروینٹ بھی ہوگی ہوں گی تو یہ لازمی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات تھوٹی سی تھی یہ سے ذہنشین کر لیجئے گا اپنے تو یہاں پر لکھاوا تھا بی ای تو بی ای نہیں تھا بی اے تھا ٹھیک ہے تو بی اے جو ہے ہمارے پاس بی اے جو ہے وہ ہمارے پاس پیرلل ہے کس کے سی ڈی کے یعنی یہ والی اس کے پیرلل ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجئے اچھا یہاں پر اے بھی نہیں آئے گا یہاں پر سی آئے گا ٹھیک ہے یہ سی بنے گا یہ سی بنے گا ٹھیک ہے تو بی سی جو ہے وہ اے ڈی کے پیرلل ہے یہاں بھی mistake ہوئی ہے تو یہ کر لیجیے گا صحیح کہ AB جو ہے وہ CD کے parallel ہے اسی طرح سے BC جو ہے وہ AD کے parallel ہے تو یہاں C کی جگہ T آئے گا ٹھیک ہے تو parallelogram کی condition define کر رہے ہیں یہاں پہ تو we know that rectangular is also a parallelogram ہم یہ بھی جانتے کہ rectangular بھی parallelogram کی condition follow کرتے ہیں angle میں فرق ہوتا ہے لیکن sides اس میں بھی same ہوتی ہے کیسے کہ دیکھیں یہاں پر لکھ کے دیا ہوئے آپ کو کہ DE جو ہے وہ is parallel to CF اب کیا بات کی جا رہی ہے کہ یہ D اچھا یہاں پر جو ہے نا تھوڑی بہت mistakes بھی ہیں تو وہ میں صحیح کروا دوں گا آپ کو تو یہاں پر یہ جو ہے نا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ DE ہے آپ کے پاس یہ CF کے parallel ہے دیکھیں یہاں پر یہ DE ہے نا یہ line دیکھیں DE تھوڑا سا نا میں اس پر focus کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھی طرح بات سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ DE ہے یہ CF ہے تو یہ اس کے parallel ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے AD اسی طرح سے ہمارے پاس AD ہے اب AD یہاں پر دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ سوری یہاں پر تے ہم نیچے والے میں یہاں پر تے ہم تو CF کے parallel ہے AD is parallel to BC اب یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں A اور D اب دیکھیں یہاں پر A اور D یہ line آگئی ہے اب یہ line تو parallel نہیں ہے تو یہاں پر اس line کی بات کی جا رہی ہوگی EF parallel ہے BDC کے ٹھیک ہے EF parallel ہے DC کے تو یہاں پر یہ چیز لکھی بھی نہیں ہے اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کے EF اس کو صحیح کر لیجئے گا EF جو ہے وہ parallel ہے DC کے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا یہاں گلتی ہے تو ہر جگہ میں کچھ کٹوں گا نہیں تاکہ خراب نہ ہوگی آپ اسے صحیح کر لیجئے گا تو اب ہم نے دیکھا rectangle rectangle کو دیکھ لیا تو اب rectangle کونسا بن رہا ہے ہمارے پاس EFCD EFCD یہ ایک rectangle آگیا ہے ہمارے پاس تو parallelogram کہاں بن رہا ہے ہمارے پاس parallelogram ہمارے پاس بن رہا ہے ABCD تو یہی بات یہاں پر لکھی بھی ہے کہ rectangle جو ہے وہ برابر ہے parallelogram کے یعنی rectangle کا area برابر آئے گا parallelogram کے area کے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو یہی چیز یہاں پر انہوں نے لکھے دی بھی ہے اچھا rectangle اور parallelogram دونوں کے اندر ایک چیز same ہے وہ کیا same ہے DC DC جو ہے وہ parallelogram میں بھی آ رہی ہے DC جو ہے وہ rectangle میں بھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نا B, A, B اور DC یہ آگئی اس کے اندر parallelogram میں تو یہاں دیکھ لیجئے دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیجئے DC یہ دیکھیں CD کہہ لیجئے جسے آپ CD parallelogram میں rectangle میں بھی آ رہی ہے اور CD rectangle میں بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو CD common ہے یہ یاد رکھئے کہ اس لئے common base کہا جائے گا آگے جائے کر اچھا between line CD and BE and CDBE تو یہی بات کی جاری ہے کہ CD جو ہے وہ parallel ہے BE کے اور CD جو ہے وہ parallel ہے BE کے ٹھیک ہے BE یہاں پر E تو ہے ہی نہیں کہیں بھی لیکن پھر بھی وہ EE کہہ جا رہے ہیں بار بار تو E نہیں ہے شاید وہ F کو denote کر رہے ہوں گے یا کسی اور چیز کو denote کر رہے ہیں یہاں پر تو بس یہ یاد رکھئے گا کہ rectangle کا area یہ دیکھیں یہ جو جب circle یہ کر دیتے ہیں یہ dark کر دیتے ہیں اور یہ rectangle چھوٹا سا بناتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے area area بتا رہے ہیں دیکھیں میں چاہوں میں لکھوں area of rectangle area of rectangle area of rectangle اگر میں چاہوں ایسے بھی کر سکتا ہوں یہ میں یہاں rectangle بنا دوں اور اس میں color کر دوں تو یہ area of rectangle ہی ہوگا اگر کہیں پہ یہ چیز بنی ہوئے آئے گی تو میں اس سے کیا پڑھوں گا area of rectangle چاہے تو یہ پورا لکھیں یا یہ کر دیں یہ زیادہ آسان ہے چھوٹا سا diagram بنا کے color کر دیں تو یہ کر دیجئے اور parallelogram میں بھی یہ چیزیں چاہے تو area of parallelogram لکھیں یا parallelogram کی چھوٹی سی diagram بنا کے اسے color کر دیں تو وہ area of parallelogram بن جائے گا اب آجاتے ہیں ہم area of parallelogram کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس a, b, c, d یہ ہے یہ رہا تو area of parallelogram نکالنے کے لئے کیا ہے آپ کے پاس طریقے کار کہ c, d میں at کر دیجئے d, c میں multiply کر دیجئے a, l کو کیا کریے c, d میں multiply کر دیجئے a, l کو تو آپ کے پاس area of parallelogram آ جائے گا یعنی جو perpendicular line بن رہی ہوگی اس کے ذریعے سے ہم یہاں help کر رہے ہیں مدد کر کے نکال رہے ہیں اچھا اب یہاں پر یہ ہوا کیسے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے condition میں یہاں پر تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ a, l جو ہے وہ perpendicular ہے c, d کے اب یہ a, l perpendicular ہے c, d کے اب a, l والی line جو ہے نا وہ parallelogram کے لیے بھی لی جا رہی ہے اور rectangle کے لیے بھی لی جا رہی ہے تو c, d کیا ہمارے پاس base اور a, l کیا ہمارے پاس height height کیا مطلب سوری یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں تو c, d کیا ہمارے پاس base اور a, l کیا ہمارے پاس height ہے ٹھیک ہے a, l ہمارے پاس height ہے تو آپ height کو length میں اگر multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس area of parallelogram آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ height کو multiply کرتے ہیں length میں تو آپ کے پاس area of rectangle بھی آ جائے گا تو ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا نا کہ area of parallelogram area of rectangle کے برابر ہے تو آپ نے اگر area of parallelogram نکال لیا ہے تو area of rectangle بھی یہی ہوگا اور same formula ہوگا area of parallelogram کے لیے بھی تو یہاں پہ دیکھیں یہ area of rectangle بتا دیا ٹھیک ہے اور area of rectangle area of parallelogram آپ کو نکالنا آ گیا کہ base میں length کو multiply کریں گے تو area of parallelogram آپ کے پاس آ جائے گا تو یہی سیم طریقہ area of rectangle کا بھی رہے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اب جو ہے وہ second question کی طرف move کرتے ہیں second question کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوگا اچھا جن بچوں کو ویڈیو کی resolution کو تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی تو وہ کیا کریں ویڈیو کی resolution کو 760p میں لے جائے تو ویڈیو صحیح سمجھ میں آئے گی کوئی چیز blur نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اب آپ کو میں پتا ہے اس پر کرا رہا ہوتا ہوں تو تھوڑا سا بھی blur ہوتا ہے نا تو وہ ویڈیو کی resolution میں فرق آتا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے اچھا quadrilateral میں نے آپ کو پڑھایا تھا جس کی چار سائٹس ہوں اور جس میں چار angle بنیں چار سائٹس ہوں گی کہا چاہا رہا ہے کہ in the given figure اچھا پانچ angle اور پانچ سائٹ والی سائٹس جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل ہوتی ہم کو study کرنا یہ تھوڑا سان ہوتا ہے in the given figure یعنی جو یہاں نیچے figure دیا ہوا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ if our diagonal of our quadrilateral separate it into four triangles of equal area اچھا یہ جو ہے آپ کے پاس ایک quadrilateral ہے میں نے نہیں کہا کہ یہ rectangle ہے اور نہ ہی میں نے کہا یہ پیرالوگرام ہے میں نے کیا کہا یہ ایک quadrilateral ہے ٹھیک ہے اب یہ rectangle بھی ہو سکتا ہے پیرالوگرام بھی ہو سکتا تو وہ ہمیں study کریں گے اسے تو اگر quadrilateral میں آپ کیا کریں گے diagonal بنائیں گے diagonal میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جو quadrilateral کو دو حصوں میں توڑ دیتا ہے یعنی ایک vertex سے نکلے دوسرے vertex پہ جا کے لگے یہ diagonal ہوتا ہمارے پاس یہاں بھی دیکھیں ایک vertex سے نکل لیا دوسرے vertex پہ vertex بھی سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ جہاں پر دو لائن آپس میں مل لئی ہوں یہ ایک لائن ہے اور یہ دوسری لائن ہے یہ جہاں پر مل لئی ہے d point یہ vertex ہوگا ٹھیک ہے تو ایک vertex سے دوسرے vertex تک جائے یہ ہمارے پاس diagonal ہوتا ہے تو ایک quadrilateral میں کتے diagonal بنتے ہیں دو diagonal ٹھیک ہے ایک quadrilateral میں quadrilateral کوئی بھی shape ہو سکتی ہے وہ جو ہے آپ کے پاس شرپیزم بھی ہو سکتا ہے رومبک بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس rectangle square اور paralogram یہ ساری shape ہو سکتی ہے quadrilateral میں تو diagonal دیکھ لیا آپ نے اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ ان quadrilateral a b c d a b c d آپ کے پاس کیا ہے ایک quadrilateral ہے a b c d diagonal کیا ہے a c جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور b d ٹھیک ہے یہ b d intersect at point o at point o تو یہ تمام diagonal کس point پہ کے مل لے ہیں اگر میں پوچھوں کہ یہ b d اور a c کس point پہ مل لے ہیں تو آپ بولیں گے سر o point پہ میں سوڑا سیسے ڈاک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ point ہے واحد جہاں پر یہ دونوں چیزیں مل لے ہیں یہ دونوں diagonal مل لے ہیں تو and divided a b c d اور a b c d کو یہ diagonal کیا کر رہے ہیں چار حصوں میں توڑ رہے ہیں کیسے کہ دیکھیں یہ دو diagonal کی وجہ سے ایک triangle یہ بن گیا one two three two diagonal ہو تو کتنے triangle بنتے ہیں تو آپ بولیں گے چار اور بنا کے بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو a b o a b o ایک diagonal ہو گیا b c o b c o دوسرا triangle ہو گیا a d o ٹھیک ہے a d o تیسرا triangle ہو گیا جسے چوتھا کا ہے میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ رہا تیسرا triangle c d o تیسرا ہو گیا اور a d o چوتھا triangle ہو گیا آپ کے پاس اور یہ ہے parallelogram جہاں پر کہہ رہا ہے parallelogram پیچھے کہا تھا quadrilateral ہے لیکن یہ آپ اسے کہہ دیا ہے کہ یہ جو quadrilateral ہے parallelogram ہے ٹھیک ہے تو parallelogram یعنی کہ 90 کا angle نہیں بن رہا ہوگا angles جو ہے وہ 90 سے چھوٹا بن رہا ہوگا تو اب اسے study کرتے ہیں i hope آپ کو shape جو ہے وہ صحیح نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو with respect to diagonal ac اب diagonal ac کے لئے study کریں گے ٹھیک ہے کس کے لئے صرف ac کے لئے study کریں گے اس کا دوسرا partner ادھر بھی ہے اس طرح کر لیجئے دونوں ایک ساتھ دیکھ جائیں گا میں ٹھیک ہے clear ہے تو with respect to ac ac کو دیکھ کے study کریں گے abc abc triangle آپ کے پاس کہاں ہیں abc ابھی یہ والا triangle دیکھئے گا یہ پورا والا triangle ٹھیک ہے یہ a سے لے کے c اور c سے لے کے b والا triangle دیکھئے گا one اور two نہیں دیکھئے گا a سے لے کے c اور c سے لے کے b اور b سے لے کے a تک والا triangle دیکھئے گا ٹھیک ہے تو abc آپ کے پاس ایک triangle ہے اور اس کے بعد ایک اور triangle کیا بن رہا ہے acd تو یہ دو triangle بن رہے ہیں یہاں پر مطلب ابھی ہم نے چار triangle دیکھے نا آپ ہی صرف دو triangle دیکھئے صرف ac کی مدد سے دیکھئے یعنی for example ایسے بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ آپ کے پاس ایک paralogram ہے یہ paralogram آگیا ٹھیک ہے یہ paralogram آگیا یہ اپنے ac draw کی تو دو triangle بن دیں ایک triangle یہ بنا ایک triangle یہ بنا ٹھیک ہے تو ابھی ان دو triangle کو steady کر رہے ہیں ہم صرف ٹھیک ہے تو diagonal divide it into equal triangles to equal triangles تو diagonal کی وجہ سے دو equal triangles بننے یاد رکھے گا mcq true false میں یہ چیز پوچھوں گا ٹھیک ہے یہ چیز پوچھیں جائے ہوں گی تو ایک diagonal کی وجہ سے دو equal triangle بن گئے ہمارے پاس جسے ہم نے کہا abc 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 اور کہا دوسرے کو acd ٹھیک ہے تو دونوں triangle کو اگر sum بن رہے نا تو دونوں triangle کو add کریں گے تو triangle paralogram کے area کے برابر آئے گا دیکھیں یہاں پر آپ چاہیں تو area of triangle لکھیں یا یہ چیز بنا دیجئے اس سے پتہ چل لہو area of triangle تو یاد رکھئے دونوں triangle کو جب add کریں to area of paralogram آجائے گا two quadril a b c d اچھا یہاں پر دوبارہ quadril little یہ paralogram ہے یاد رکھئے گا اب دوسرا triangle دیکھ کون سر triangle اب diagonal dc دیکھئے گا تو equation one equation two کو add کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ آجائے گا کہ abc acd کے b برابر ہے abc 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 ko add 2 acd بن گیا یعنی یہ دونوں چیز 2 ہو گئی add کریں گے 2 ہو گئی تو یہ اس کے برابر ہے اس equation 1 اور add کر دیا پس میں to acd ab compare to acd abc dc آگ ہمارے پاس addition postulate یعنی add کر کے لائے ہیں اب دوسرا triangle دیکھئے یا دوسرا diagonal دیکھئے جو کہ bd triangle ہے bd diagonal bd db 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 d یہ والا آگیا آپ کے پاس اب یہ والا صرف یہ دو دیکھئے گا ٹھیک ہے مطلب abd dbc تو یہ والا triangle ایک ہلا triangle تو abd ہو گیا آپ کے پاس اور ہو گیا آپ کے پاس bbc d دو triangle ہو گئے اب وہی کام کریں گے دونوں کو compare کر دیں گے ab ab compare کر دیا تو cd ہو گیا ٹھیک وہ یہاں پر آپ جو ہے اس کو اس کر دیتے ہیں یعنی کیسے کہ abcd اس میں بھی آرہا ہے abcd اس میں بھی آرہا ہے تو دونوں کو add کر دیا دونوں کو compare کر دیا تو کیا ہوا ہمارے پاس یہ چیز اس کے برابر آگئی compare کرتے ہیں تو یہ چیز اس کے برابر آجاتی ہے نا تو یہ دونوں کو compare کر دیا یہ چیز اس کے برابر آگئی two سے two کر دیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ abcd برابر ہے abd کے یعنی یہ والا triangle اس والے triangle کے برابر اور اسی طرح سے یہ والا triangle اس کے اور یہ triangle چاروں تینوں triangle کے برابر ہے یعنی اس triangle کو دیکھ کر یہ triangle دیکھ لیجئے برابر آرہے ہوں گے abc برابر ہے آپ کے پاس کس کے abc آپ کے پاس برابر ہے abc آپ کے پاس برابر ہے abd کے یعنی یہ والا triangle اس triangle کے برابر ہے بس shape کو آپ دیکھنا ہوگا باقی بس سمجھ میں آجائے abc and abd have equal corresponding altitudes ٹھیک ہے اب دیکھیں بات altitude میں نے آپ پڑھا آیا تھا جو کہ vertex سے نکلتا ہے سامنے والی side کو mid point پہ نہیں کٹتا دیکھیں یہاں پر دیکھ لیجئے یہ آپ کے پاس triangle ہے تو یہ آپ کے پاس altitude ہوگا altitude جو ہے mid point کے لابا cut کرے گا opposite side mid point کے لابا cut کرے لائن تھی altitude تھی تو آپ اس triangle میں altitude کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے A اور اس triangle میں بن رہا altitude B تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ dc ab کے برابر ہے کیوں کیونکہ اس کو جب ہم solve کر رہا ہے تو same triangles دے رہا ہے same sides دے رہا ہے تو یہ بات proof ہو رہی ہے altitude from c of triangle abc is same as altitude from d of triangle abd تو جو altitude ہمارے پاس b کا آرہا ہے وہ ہمارے پاس a b آرہا ہے تو similarly یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی ہے یہ والا triangle اور یہ والا triangle دیکھ ہیں یہ والا triangle اور چیز ہوگی تو اس سے بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ ac bd کے برابر ہے اور اگر آپ ایک quarter little کو توڑتے ہیں تو وہ چار opposite چار triangle بنا لیتا ہے اور یہ بات بھی proof ہوگئی کہ یہ paralogram ہے paralogram کیسے proof ہوا کہ مختلف ہم نے اس کی major منٹ کی تو جس میں پتا دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس کہتے ہیں کہ in the given figure یعنی یہ figure dv ہے abcd 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 آپ کہہ لیجئے quarter little ہے لیکن یہ نہیں کہیے کہ paralogram square ہے یا trapezium ہے بس کہیے کہ یہ quarter little ہے کیونکہ ابھی ہم نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ابھی ہم نے سے دیکھنا پڑے abc is a right angle at vertex b abc right angle triangle بن رہا ہے right angle کہہ لیجئے right angle triangle بن رہا ہے اور b ہمارے پاس کیا vertex ہے with abc bc جو ہے اس کی side کتی ہے 4 cm 7 cm اور ac ہمارے پاس اس کی side کتی ہے 11 cm اب یہاں پر پیتہ خورس theorem استعمال ہوگا abc abc and bc d bc d اب آپ یہ والے triangle دیکھنا ہے میں یہاں پر تھوڑا سا draw کر دیتا ہوں یہ والے triangle دیکھنا ہے اور یہ والے triangle دیکھنا ہے ایک triangle یہ رہا ایک triangle یہ بنا آر on the same base آپ دیکھئے abc میں bc same آرہ اور bdc میں bc same آرہ ہے دونوں میں base same ہے base یعنی نیچے بنیوی چیز same ہے find the area of bcd abcd ka area پتہ کرنا ہے اس والے triangle کی مدد سے ٹھیک اچھا لے کرتے ہیں تو base کیا دی بے 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 7 سنٹیمیٹر ہم نے پر پڑھ لیا تا ac to base square perpendicular square یا الٹا پڑھ لیجئے base square plus perpendicular square is equal to hypotenes square base کیا dv bc perpendicular kia dv a b a b perpendicular اچھا یہ پچھانتے کیسے یہ بتاتے ہوں دیکھیں angle کے سامنے جو side بن رہی ہوگی نا وہ perpendicular ہوگی اور اس طرح بھی سمجھ چکتے ادھر بھی نہیں بن پائے گا ادھر ہی بن رہا ہے یہ سائٹ نہیں یہ سائٹ پرپینڈی کول ہے دو طریقے سکتے ہیں اگل کے سامنے سائٹ بن رہی ہوگی وہ پرپینڈی کول رہا ہے یا پھر اس طرح سے پچھان لیجئے کہ جہاں پر 90 کال بن رہا ہے وہ سائٹ پرپینڈی کول رہے اب یہ سائٹ پرپینڈی کول کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر ہمارے پر دوسرا انگل بن رہا ہے یہ میں نے آپ پیچھان سکھا دیا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہائپورٹنیاز کیا جو سب سے بڑی سائٹ ہوتی ہوتی ہم نے پیچھے بھی ثیورم میں کیا تھا ہائپورٹنیاز ایس ہی آپ کے پاس تو یہ آپ نے یہ پہ کیا 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 ہوتا 7 پٹ کر دیا ہیپورٹنیاز کی جگہ 11 پٹ کر دیا تو آپ کے پاس بھی کتنا آیا تو سالف کرا دیا یہاں پر ہم 7 کا سکوائل لے لیا یہ ہم کے بات تو یہ ہمارے پاس آگیا اور abc آپ کے پاس آیا 6 square root 2 تو اب ثیورم سے پروف کرتے ہیں اس کا area آگیا ہمارے پاس اب اس کا area نکالنا ہے تو abc triangle اور bc d triangle کو study کریں گے تو angle b جو ہے وہ angle c کے برابر ہے یعنی دونوں triangle کی بات کر رہا ہے ایک triangle کی نہیں یعنی جو angle یہاں بن رہا ہوگا وہ angle یہاں بھی بن رہا ہوگا صرف یہ triangle دیکھ ہے تو bc bc دونوں triangle میں same ہے ac اور bc یہ برابر ہے کیوں کیونکہ hypotenes ہیں تو آپ کو پتہ تھا ہم نے پیچھے پڑھ آتا نا postulate کے اگر دو sides اور ایک angle برابر آجائے تو دونوں triangle برابر آجاتے ہیں دونوں triangle same shape same size or same area کے ہوں دونوں triangle congruent ہو گئے تو جتنا triangle یہ ہو گا یہ ہی بات یہ بھی لگ دیا کہ جو triangle ہمارے پاس abc bdc b b b c c c c c to یہ solve کر لکھ دیا گیا آپ چاہئے تو detail میں لکھ لیجئے گئے یہاں پھر تھوڑے سے آسان questions ہیں پیچھے تھوڑے سے ہٹ دو تین سوالات رہ گئے بلکہ پورے پورے چار پھانس سوالات رہ گئے بلکن یہ آسان آ جائے جلدی جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ show data medians of a triangle divide into two triangles of equal area given condition and use name in equations تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاس ایک triangle ہے اس کے اندر ایک median draw کیا تو جب median draw کرنے سے کیا یہ ہوتا ہے کہ ایک triangle دو triangle میں ٹوڑ جاتا ہے یعنی جو ایک triangle ہوتا میرے پاس یہ ہے ایک triangle میں نے یہاں پر ایک line draw کر دی تو یہ پیچھے ہم بہت بار پڑ چکے ہیں کہ median draw کیا تو یہ triangle اس کے برابر آ جائے گا اور وہ بھی same triangle میں ٹوڑی جائے گا تو یہاں کہتے ہیں ABC is a triangle ABC triangle ہے draw AD AD کیا ہے base ٹھیک ہے اور بار بار پڑھایا یہ چیز پھر بتا رہا ہوں کہ median جو ہے base کو midpoint پہ توڑتا ہے median جو ہے وہ opposite side کو midpoint پہ توڑتا ہے تینوں condition BC کو ہی بتا رہی ہے تو BC midpoint پہ ٹوٹے گی یعنی B سے لے کے D تک distance D سیم ہے یعنی triangle 1 یہ angle 1 اور triangle 2 یہ دونوں سیم ہوں لیتے ہیں اور سیم ثابت کر دیتے ہیں تو یہ بات ہے دونوں triangle compare کر رہا ہے ABD اور ACD کو compare کیا جا رہا ہے تو AD AD تو دونوں triangle میں common ہے یعنی یعنی triangle کے لیے دیکھیں تو AD آ رہی ہے angle 1 angle 2 بھی common ہے کیوں کیونکہ median وہ نہ صرف side کو common توڑتا ہے بلکہ angle کو common توڑتا ہے یعنی یہ angle تا 60 angle تو 30 30 میں توڑ دیا ہوگا 30 در بجی ہوگا تو 2 sides common آگئے ہیں دو angle common آگئے مطلب دونوں triangle کے ایک side c line ہے اور d mid point ہے a سے d تک distance بھی same ہوگا d سے لے c تک distance بھی same ہوگا یہ بات بھی لگی بھی بھی تک distance same ہے اور c سے لگی تک distance same ہے اچھا اور یہ دونوں جو sides ہیں وہ آدھی ہیں بی سی کے بی سی کے مقابلے میں آدھی ہیں تو یہ half بھی لگ دیا یہ پر دونوں طرف multiply کرا دیا دونوں طرف multiply کرا ہے تو یہ آپ کے پاس area of triangle کا formula half a multiply by b median multiply by base یہ آپ کے پاس formula ہوتا area of triangle by b a a a a پاس median ہوگا a a a base ہوگی اور b a perpendicular ہوگی base multiply perpendicular hypothesis ہوگا اب یہ پتہ کیسے چل hypothesis دیکھیں یہاں 90 angle بن رہا ہے تو یہ perpendicular ہوگیا یا سامنے والی side perpendicular ہوتی جیسے پیچھے بتایا تھا جو بڑی side ہوتی ہے سبتے وہ ہوتی آج دوسرا سوال کرتے ہیں تجھے سوال میں کہا جاتا ہے کہ show that the line segment joining the mid points of opposite sides of a rectangle divide it into two equal rectangle دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے na a b a d مطلب سوال سمجھا رہا ہوں ab a d or c b یہ آپ کے پاس دو sides ہیں اور p اور q جو ہے mid point ہے p اور q جو ہے mid point ہے a d or a d p mid point c b excite q mid point ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے p q کو جو دیا تو کیا ایک rectangle دو حصوں میں ٹوڑ گیا اس طرح سے بلکل ٹوڑ جاتا ہے دیکھتے theorem کے ذریعے detail میں سمجھتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے in a rectangle اب ایک rectangle ہے آپ کے پاس a b c d point p آپ کے پاس point p کیا ہے دی اور a دیکھیں کیا جا رہا ہے q and p and q are mid points of a d p جو c b c c اور q اب proof یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ rectangle کے برابر ہے تو ap ap k برابر بچے گی تو p اور q mid point ہے اسی طرح ب ب q b q جو ہے b q جو ہے وہ آپ کے پاس کس کا آدھا ہے b c کا یعنی b c کو لی جی آدھا کر دی جی تو b q آ جائے گا 2 ادھر لے جائیے اور b q کے ساتھ multiply کر دیں گے تو c d c p c b کے برابر آجائے گا کیسے کہ آپ دو بار لے لیں گے 2 multiply کرنے سے b q کو دو بار لے لیں گے تو بھی برابر آجائے گا یہ بات سمجھ میں آگئی اچھا اب کیا کرنا ہے ap اور b q یہ دونوں برابر ہیں اب کیسے برابر ہیں congruent کیسے ہیں یہ دیکھ لیتا ہے یہ آپ کے پاس ap ہے اور یہ آپ کے پاس bq ہے bq کے ساتھ بھی 2 آنا تھا لگایا نہیں کیوں کیونکہ دونوں جو ہے half ہیں تو اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ 2 آجائے گا congruent ہے تو دونوں سے 2 کر جائے گا اور یہ دونوں parallel بھی ہیں ٹھیک تو یہ compare ہو گیا تو یہ دونوں آگیا یہ ہے ap اور bq یہ half ad half bc سے compare ہو ہے کیوں compare ہو گا کیونکہ same shape same size اس لئے compare ہو گا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں bhi ad لکھا ہے تو a d لکھاؤ جب compare ہو گا ایسے compare ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہو نہیں چاہی value same آئے گی ٹھیک a b کے برابر ہو گا یہ بات یہ برابر آگئے تو اس کا مطلب ہے یہ rectangle ہے تو اسی طرح سے اوپر والے rectangle کے لئے بھی آپ کام کر سکتے ہیں one والے کے لئے تو یہ بات یہاں بھی لکھی ہے hands a b q p یعنی یہ تو ہم نے proof کر لئے اور اوپر والے کام کریں گے تو بس دوبارہ کرنا پڑے گا سیم سٹیپ کو دھورانا پڑے گا تو ضرور اتنی ہے دھورانے کی ہمیں پتہ ہے کہ same آئے گا اس لئے لگ دیتے ہیں direct p q c d یہ دونوں برابر آ رہے ہیں تو اگر یہ بات یاد رکھئے گا بیچ میں سے اگر آپ کسی ایک rectangle کو توڑتے ہیں تو دو برابر rectangle میں ٹوڑ جاتا ہے ایک چیز دو ہو جاتی ہیں ہاں لیکن area کم ہو جاتا ہے area same نہیں رہے گا اگر وہ same رہے گا تو بات مختلف ہو جائی ہمارے لئے سمجھنے میں اچھ question number two دیکھتے question number five six parallelogram سے آپ اس کے اندر موجود ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پر ہے of equal areas دونوں parallelogram کے area same have the same or equal basis basis same their altitude are equal اور ان کے altitude بھی برابر ہے تین condition کہی ہوئے اچھا parallelogram کہاں ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ایک parallelogram یہ نظر آرہ a c d ٹھیک ہے ایک parallelogram یہ رہ ایک parallelogram یہ رہ اور دونوں parallelogram میں altitude same آرہی ہے اس میں bhi al موجود ہے اور یہ والے parallelogram میں al موجود ہے اب اس میں bhi altitude کا concept آتا ہے اب اس میں triangles بنائے گئے ہیں تاکہ چیز کو condition کو proof کر سکیں تو یہاں پر دیکھیں لکھا بھائے کہ a b c d a b c d ایک parallelogram ہے اور a c d e دوسرا parallelogram ہے دو parallelogram میں نے آپ دکھا دیئے اور ایک parallelogram کا area دوسرے parallelogram کے برابر ہے یہ بھی میں آپ دکھا دیا اور دونوں parallelogram میں dc common ہے یعنی دیکھیں ادھر بھی dc موجود ہے یہاں بھی dc موجود ہے اور باقی کوئی دونوں sides common نہیں ہے صرف dc کے علاوہ اس میں a b ہے لیکن اس میں a b نہیں ہے اس میں d e ہے لیکن اس میں d e نہیں ہے تو اس لئے صرف a c a c common ہے dc dc common ہے تو area a b c d کا برابر ہوگا a c d کے یعنی اس کا area اس کے برابر ہوگا base common ہوگی c d c d dc dc کے لیجے altitude بھی common ہوگی دیکھیں یہ والا parallelogram دیکھیں al اس میں بھی آرہا یہ والا parallelogram دیکھیں اس میں بھی al آرہا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر triangle کو ignore کر کے parallelogram دیکھیں تو al al دونوں میں common ہے یہی بات یہاں statement میں لگی ہوئے ہے اور یہ proof بھی کرنا altitude of parallelogram a b c d altitude of parallelogram a c d al equal to al ہونی چاہیے یعنی برابر ہونی چاہیے دونوں کی altitude تو ہم نے کیا کیا triangle suppose کر لیا یعنی line draw کر دی vitex سے لے کر دوسرے point تک تو میں پاس triangle بن گیا adl adl یہ رائک triangle دیکھ یہ altitude تھی اور اس میں triangle draw گل دیا acl یہ رائک triangle acl adl acl al to دونوں triangle میں common ہے تو common لگ دیا angle l یعنی adl cdl یعنی یہ والا triangle adl یہ والا angle دیکھ دیکھ ہوں یہ angle دیکھ اور acl یہ والا angle دیکھ یہ دونوں same ہیں دونوں same angle دو angle same آگئے دو side same آگئے dl or cl dl cl کیوں common ہے یہ bicek کر رہا dc co اس لیے bicek کرے گی دو دو حصوں میں تو dl cl آپ کے پاس common آگیا اب آپ پتہ ہے کہ دو triangle کے اندر دو sides اور دو angles برابر آجائیں دو sides دو angle برابر آجائیں تو common آجاتا ہے ٹھیک تو یہاں پر s postulate لگ گیا double s postulate لگ گیا یعنی دو دو sides common آگئی یہ و sides common آگئی اور ایک angle common آگیا تو اب دونوں triangle آپس میں برابر ہوں گے تو یہ بات یہاں ثابت ہو گئی ٹھیک برابر ہے triangle برابر ہے دون area برابر ہوگا اور paraloggram area برابر ہے given بھی ہے تو یہاں پر کیا کیا ہم کوشن نمبر 7 دیکھتے کیا کار ہے اور کس طرح سے solve کرنا ہے کوشن نمبر 7 میں کہتے ہے شوٹ at angle by sector of an equal lateral triangle divides it into two triangles of equal areas تو آپ نے یہ show کرنا ہے یہاں پر یہ سوال ہے اس کو میں ادھر سنگ جا دیتا ہوں یہاں پر یہ ایک angle by sector ہے angle by sector کیا ہوتا ہے جو angle کو دو حصوں میں تو اگر اس نے angle کو دو حصوں میں تو سائٹ el equal triangle ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں equal triangle equal triangle triangle کے 3 sides برابر ہوتے ہیں 3 angle برابر ہوتے ہیں اب آپ بولیں گے سر یہ 30 30 ہے لیکن دونوں کا sum کریں گے a بنے گا 60 ہو جائے گا نا تو یعنی اگر a b d d دیکھیں تو آپ کے پاس angle a 60 کا آئے گا تو اس طرح angle b 60 d 60 ہو گیا equal triangle triangle equal triangle 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 by sector سے دو ہستوں میں تو دو سیم triangle بنتے یعنی بنتے ہیں یعنی یہ triangle triangle کے برابر آتا یعنی آتا یہ دیکھنا ہے تو a b c a b c یہ triangle دیکھیں گے is a equal lateral triangle a d b یہ بھی یہاں لکھ دیتا ہوں میں is an angle by sectors of a angle by sector a d b c a d جو ہے نا یہاں پر میرے خیال تھے mistake ہوئی بھی ہے تھوڑی سی and یہ ہوگا a c perpendicular b d کے یہ غلطی لکھی غلط دیکھا ہے a c perpendicular ہوگا b d کے اس c ادھر آ گیا c ادھر جانا d آ ادھر آ گیا a c perpendicular ہے b d کے یہ لکھا جائے گا تکہ کیونکہ perpendicular بناء نظر بھی آ رہا تو a c perpendicular ہے b d کے تو اس a b c آپ کے پاس ایک triangle ہے a b c ایک triangle آ گیا اب دوسر triangle دیکھتے ہے ایک triangle ہے a c d اچھا یہاں بھی دیکھیں گلتی ہو بھی f دیا ہے f تو ہے نہیں اس triangle میں گئی تو اس کو صحیح کرنا پڑے گا ایک triangle ہے b c اور ایک triangle ہے c d یہ غلط ہے a c d دیکھیں d e f تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کانس اس کو لکھیں جب انہوں نے کسی سائٹ کو نام e اور f d گئی نہیں تو لکھیں گے کیسے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر صحیح کر دیا ایسے abc کو compare کر رہے ہیں a dc سے abc کو compare کر رہے ہیں a c d دیکھیں دونوں triangle میں آپ کے پاس a c a common آرہ ہے یہاں بھی غلطی ہے a c a c a c c common آرہ اب صحیح کرتے رہے ہیں کرتے رہتے اس triangle کا یہ angle same a b b a b یہاں بھی غلطی ہوئی b a c ہوگا b a c ٹھیک ہے تو یہاں بھی c آئے گا یہاں بھی غلطی ہے ادھر بھی غلطی ہے تو یہ والا triangle دیکھیں آپ کے پاس b a c یہ والا angle same 30 کا اور اس والے triangle میں بھی same ہے کیسے c d a دیکھیں یہاں بھی same ہے یہاں صحیح لگا گا تو یہ بھی same ہے یہ بھی same ہے تو یہ common آگا each is 30 دونوں triangle 30 30 کے angle موجود ہے b d دیکھیں b d اب یہاں بھی گلتی ہے یہ b c ہوگا یہ c اور d shift ہوگا اور c d b c c d کے برابر ہے کیوں کیونکہ bisector ہے تو دو sides برابر آگئیں دو angle برابر آگئیں تو کیا لگ گیا double s a postulate یعنی ایک side یہ برابر آئی دو sides یہ برابر آئیں دو angle یہ برابر آئے تو یہ triangle is congruent ہو گیا تو area triangle ہوگا وہ area triangle ہوگا اب ہم نے پڑھا تھا triangle formula perpendicular by base یہ تھا formula perpendicular کیا دیا ہوئے c اور یہاں دیکھیں likھا a d a c ہوگا ھیک b d یہاں بھی غلطی c ہوگا جہا جہاں c لگا جہاں جہاں دی وقت کوئی مسئلہ نہیں تو دونوں کو multiply گیا دونوں میں same آرہا ہے تو یہ ثابت ہوگئی کہ یہ triangle جو ہے triangle کے برابر ہے یعنی جب بھی کوئی bisector ہوگا angle bisector یا side bisector اور quadrilateral triangle ہو تو دو حصوں میں توڑ ہو جاتا ہے quadrilateral triangle bisector کی وجہ سے ٹھیک اب آخری سوال کرتے آجائے سوال یہاں لگا آگئی یہ یہاں پار ہے اچھا ایک اور shape آگئی ہے ہمارے پاس rhombus میں نے شاہر اسے پیچھے rhombic بول دیا تھا rhombus پڑھتا ہے rhombus 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 thوڑا دیکھ لیجئے shape کس طرح یہ ہوتا نا کتھلی کاجو کتھلی برفی اس طرح کی shape ہوتی تو وہ کس shape ہوتی ہے rhombus shape انگلیش میں پوچھ لے کوئی آپ سے کہ وہ کیا shape rhombus shape ہے تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ proved data rhombus is divided by its diagonal into four triangles of equal areas تو ایک آپ کے پاس rhombus ہے سوال میں کہا جا رہا ہے ایک آپ کے پاس rhombus ہے اس میں دو diagonals رو کیے گئے ہیں دائیگونals پلولر آرہا یہاں پر S آرہ ہے تو diagonals کون سے یہ rhombus ہے c b a d یہ رombus ہے اور یہ diagonal ہے آپ کے پاس b d اور c a یہ آپ کے پاس diagonal ہے تو اس کو study کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کام ہوگا آسان ہے یہ تو مشکل نہیں ہے مشکل چیز ہم نے اللہ کے فضل و قرم سے کر لی ہیں اب آگے تھوڑا سا آسانی آگا ہمارے پاس چیز ہو تو چار triangle بنتے میں نظر آ رہے ہیں ایک دو تین چار تو ان چار triangle study کرنا ہوگا سب سے پہلے triangle study کر لیجئے a d l a d l triangle کام بن رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا اب دیکھیں یہاں پر l تو ہے ہی نہیں چار سائٹس میں آپ کسی بھی سائٹ کو l کہی نہیں سکتے ہے ہی نہیں تو یہاں پر دیکھنا پڑے گا l نہیں وہ c ہے اس کو دیکھنا پڑے گا a b c triangle کی بات ہو رہی ہے a b c یہ وائلے triangle کی بات ہو رہی اوپر وائلے triangle ٹھیک ہے تو اس کو کر دیجئے گا a dn نہیں a b c ہے to a b c ہے اور d o b o j ہے ایک median پیچھے detail میں پڑھا ہے ٹھیک ہے تو median ہے تو دو برابر حصوں میں توڑا ہوگا triangle کو تو یہ وائلہ triangle اس triangle کے برابر ہے یعنی کہ triangle a یہاں پر triangle a b o برابر ہوگا triangle b c o کے دیکھیں پیچھے اسی چیز کا theorem کیا اگر آپ کے پاس ایک triangle ہے median آگئی تو دو triangle بن جاتے ایک triangle کے بجائے تو دونوں triangle برابر ہوتے تو یہاں پر یہ برات لکھی ہوئی ہے اب دیکھئے آپ b c d b c d پھر ایک c o b یہ رہ ہمارے پس کا ہے یہاں بھی گلتی ہے یہاں پہ d o c آئے گ اس کو d گن پڑھے گ گلتی آپ آ رہی ہیں جس سے مشکل ہو رہا سمجھ سمجھ جانے میں d c o اور یہ رہ آپ کے پاس d o c یہ بھی برابر ہوگا اب دیکھیں دیا a o d ٹھیک a o d والا triangle جو c d o کے برابر ہے ٹھیک cut co of b c d یعنی b c d triangle جو ہے وہ ایک triangle تھا d o نے دو کر دیا اب یہاں دیکھیں d o کو انہوں نے لگا co اس چیز کو دیکھ نا پڑے گا کہ یہ کس triangle کی بات کر رہے ہیں b c d اچھا ہم نے اُلٹ triangle لے لیا اس triangle کی بات کر رہے تھے اپر triangle لیا تو یہ ہی لیں نیچھے والا تو ہم نے صحیح کیا ہے بلکل یہاں بھی گلتی ہے اسے د o کرنا پڑے گا بہت ساریا mistake آگئی ہیں ٹھیک ہے triangle دیکھ ہے تو a c d ہمارے پاس ہے اچھا ایک ہم سے یہاں گلتی ہو گئی ہم سے کیا گلتی ہو گئی ہم نے اس triangle کو الگ مان لیا اس triangle کو پہلے دیکھنا پڑے گا تو یہ جو میں لکھوا ہے یہ جو پہلے لکھا وہ صحیح تھا اسے صحیح گل دیجئے گا اب دیکھیں جلدی جلدی میں یہاں پہ گلتی ہوئی پیچھے بھی گلت لکھ دیا ہو تھا جس ویسے یہاں گلتی ہو گئی ہم سے کرتے ہوئے کہ ایک triangle ہم نے کون سا دیکھا تھا b c d b c d triangle دیکھا تو c o triangle تھا تو اس طرح سے جو ہمارے پاس یہ آرہا تھا a c d a c o b c o b c o triangle b c o یعنی triangle 3 triangle 4 کے برابر ہے اور پھر دوسرا triangle c d o ٹھیک اب میں اسے صحیح کرتی ہے اب یہ triangle دیکھ رہے نیچے والا اوپر والا تو صحیح تھا نیچے والا triangle دیکھ a c d اور d o کیا ہے آپ کے پاس ایک median تو دو برابر اسوں میں توڑ دیا ہوگا تو اسی طرح سے آپ کے پاس جو یہ والا triangle ہے a d o a d o یہ برابر کس کے آگیا c d o کے یعنی angle 3 triangle 3 triangle 4 کے برابر آگیا ٹھیک تو یہ d o point ہے تو اس کو صحیح کر لیجئے جو میں نے پہلے کٹ بھائی تا وہ نہیں کر یہ لکھئے گا بس اتنا صحیح کر لیجئے باقی صحیح ہے آپ کے اور پھر یہ c ہی رہے گا کٹ c o c o کر لیجئے ایسے ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے بس compare کرنا کام ہو گئے ہمارا تو compare کر دیجئے کس کو یہاں پر compare کر دیجئے آپ یہاں پر کیا compare کر رہے a b a b o کو compare کرا جا رہا ہے یہاں پر بس o کو b co se بس o b co se compare آپ نے کیا آگیا آپ کے پاس a b o or b co دو بار تا تو ایک بار آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پر compare compare کر کے ہم نے لگ دیا اسی طرح سے اس سے compare کریں گے یہاں پر دو تین step ایک ساتھ کر دی جسے وائے ایسے تھوڑا مشکل ہو رہا ہو سمجھ میں تو دوبارہ compare کریں گے c d o d a o کے برابر آ جائے گا کیسے d o ہمارے پاس کیا ہے d o c d o یہ دونوں یہاں پر ایس اتار دیا تو compare کر آگیا اوپر والے کو نیچے والے بی b c o c to a b o آگیا ہمارے پاس اور ایک بار ہمارے پاس آگیا b c o کیونکہ compare کر رہے نیچے ایک بار تو لکھنا پڑے گا تو یہاں پر یہ چیز لکھ دیا ہم نے دوسرا والے کو ایس اتار دیا دوسرا والا تا a c d o اس اتار b c o c d o d a o یہ بن رہا چار ھو ٹرائنگل برابر آگیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر آپ کے پاس رومبک ہے اور اس میں دو ڈائیگونل بنا رہے ہیں تو دو ڈائیگونل کیا کرتے ہیں کہ چار ڈائیگونل بنا لیتے ہیں اور چار چار ڈائیگونل سی ہوتے ہیں آپ کے پاس تو اس چیز کو ایک اور بار سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے بعد ایک رومبک ہے اور دو ڈائیگونل بنائے ہوئے ہیں بی ڈی سی ڈی سی اے تو یہ دونوں ڈائیگونل کیا کرتے ہیں چار ایک وال ٹرائنگل بنا چار ایکوال تو یہاں پر ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر بس تھوڑی سی ہم سی مسٹیک ہو گئی تھی جو کے بعد میں وہ ٹھیک کروا دی آپ کو تو امید کرتا صرف ہنڈیٹ روپیز رکھئے جیسے کہ آپ انگلیش کے لے لیجئے ٹھیک ہے یا کوئی بھی ایک سبجیک کے لیں گے تو اس کی فی مل جائے گا اور آپ کو ویڈیو لیکچرز بھی مل جائیں گے تمام پلیلیس بھی مل جائے گی اور آپ کو جو بھی گائی دنس چاہیے ہوگی وہ بھی مل جائے گی تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی صرف سال میں ایک چیپٹر کمپلیٹ کرا دوں گا